مطالعہ پاکستان کی کلاس میں باپ دوم کے مشکی سوالات کا آغاز کریں گے ہمارا آج کا سوال ہے سوال نمبر دو سی آر فارمولا اور گاندھی جنا مذاکرات کو تفصیل سے بیان کریں سی آر فارمولا یہ فارمولا ایک ہندو لیڈر نے پیش کیا تھا جن کا نام تھا چکروتی راج گپال اچاریا دوسری جنگ عظیم کے دوران کانگریس اور مسلم لیگ اپنے الگ الگ مقاصد حاصل کر رہے تھے اس دوران مدراز سے کانگریس کے ایک ہندو لیڈر چکروتی راج گپال اچاریا نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے دونوں سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے جا سکے تاکہ حکومت برطانیہ سے کوئی نہ کوئی معاہدہ کیا جا سکے لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ تب تک ممکن نہیں جب تک کانگریس کو مسلم لیگ کا تعاون حاصل نہ ہو اچاریا نے مدراز اسیملی میں ایک قرارداد پیش کی جس میں انہوں نے کانگریس سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کریں اور مرکزی حکومت کے بارے میں مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کریں اور مذاکرات کریں سی آر فارمولا کے اہم نقاط مسلم لیگ ہندوستان کے مطالبے آزادی کی توسیق کرے گی یعنی سب سے پہلے مسلم لیگ اس بات کو دھرائے گی کہ کیا ہندوستان کو آزادی ملنی چاہیے یا نہیں اور ابوری دور کے دوران ایک عارضی حکومت کو قائم کرنے کے سلسلے میں مسلم لیگ اور کانگریس ایک دوسرے سے تعاون کریں گی جنگ کے بعد ایک کمیشن ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں مسلمان اکثریت والے ازلا کا تعاون کرے گا یہ وہی علاقے ہیں جن کے بارے میں اس سے پہلے بنگال کے مولوی فضل الحق نے قرارداد لاہور میں واضح الفاظ میں تشریح کر دی تھی ان علاقوں میں استصواب رائے کروایا جائے گا یعنی ریفرینڈم کروایا جائے گا کہ وہاں کی عوام ہندوستان سے الہدگی چاہتی ہے یا نہیں جو بھی فیصلہ اکثریت کرے گی اس کو بلا تعاصب نافذ کر دیا جائے گا اگر اکثریت کا فیصلہ الہدگی کی صورت میں ہوتا ہے تو پھر دفاع، تجارت، مواصلات اور دیگر ضروری امور کے بارے میں معاہدہ کیا جائے گا ان تجاویز کو دیکھتے ہوئے کانگرس نے شدید ردعمل ظاہر کیا انہوں نے نہ صرف ان تجاویز کی مخالفت کی بلکہ ذاتی حملے بھی کروائے گئے اچاریا نے کانگرس کے اس رویے پر شدید احتجاج کیا اور نہ صرف کانگرس سے بلکہ اسیمبلی سے بھی استیفہ دے دیا قائد عظم نے اس فارمولے کی کئی خامیوں کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہا کہ اگر اچاریا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان قائم کر دیا جائے تو پھر وہ واضح انداز میں قرارداد لاہور کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے یہ فارمولہ قائد عظم اور کانگرس دونوں نے مسترد کر دیا لیکن اس کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ پہلی بار کسی کانگرسی لیڈر نے ہندوستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہندوستان کی تقسیم کی بات کی تھی سی آر فارمولا کی روشنی میں قائد عظم اور گاندھی کے درمیان بہت سے مذاکرات ہوئے یہ مذاکرات سپٹیمبر 1944 میں قائد عظم کی رہائش کا پر ہوئے ان مذاکرات کے علاوہ دونوں رہنماؤں کے درمیان اکیس خطوط کا تبادلہ بھی ہوا تاکہ ہندوستان کے مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکے لیکن اس میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی ان مذاکرات میں جن اہم مسائل کے اوپر بات چیت کی گئی ان میں سے ایک مسئلہ تھا جدگانہ قومیت کا مسئلہ قائد عظم کے جدگانہ قومیت کے مسئلے پر گاندھی کا موقف یہ تھا کہ یہ مذاکرات جنس میں قائد عظم اور گاندھی مل کر مسلمانوں کی جدگانہ قومیت کے مسئلے پر بات کر رہے تھے اس سے گاندھی نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ اگر تاریخ کے ایک خاص وقت میں ہندوستان کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنا مذہب تبدیل کر لیتی ہے یعنی وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو اس سے ان کی قومیت پر کچھ فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ اسی قومیت کے لوگ ہیں قائد عظم نے کہا کہ مسلمان اللہ دا قوم ہیں اس لیے کہ ہندوستان کے مسلمان اپنی الگ تہذیب تمدن زبان عدب فنون لطیفہ قوانین رسومات تاریخ اور روایات رکھتے ہیں جب بھی کوئی قوم اپنی تہذیب و ثقافت زبان قوانین رسومات کے حوالے سے دوسری اقوام سے ممتاز ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک لہدہ قوم ہوتی ہے دوسرا مسئلہ جس پر قائد عظم اور گاندھی کے درمیان مذاکرات ہوئے وہ تھا تیسری طاقت یعنی انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کا مسئلہ اس سلسلے میں گاندھی کا موقف یہ تھا کہ پہلے انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکالنا چاہیے جب کانگریز اور مسلم لیگ مل کر یہ کوشش کریں گے کہ انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکال دیا جائے تو اس کے بعد دونوں اقوام آپ اس کے اختلافات کو آسانی سے حل کر سکیں گی اس مسئلے پر قائد عظم کا موقف یہ تھا کہ نہیں پہلے ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان کے اختلافات کا حل نکالنا چاہیے اس کے بعد انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا آسان ہوگا کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر ایک بار انگریز ہندوستان سے چلے گئے تو مسلمان ہمیشہ کے لیے ہندو اکثریت کے غلام بن جائیں گے ان مذاکرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں رہنماؤں کے الگ الگ نظریات تھے جدہ گانا قومیت کے بارے میں بھی اور انگریزوں کے بارے میں بھی لہٰذا یہ مذاکرات ناکام ہو گئے شکریہ دوستان دوسستان موسیقی